اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز بیرونی سرمایہ کاری لانا ولین ترجی وفاق کے ساتھ مل کر وارچر پروجیکٹ پر کام شروع کریں گے صوبائی وزراء حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں بلوچستان کے قاتل پرویز مشرف کے مقدمات کو تعلی لگائے جا رہے ہیں زردار اختر منگل بی این پی کے دھرنے کے بعد سپیکر نے آوران میں گرفتار خواتین کی رہائی کا حکم دے دیا حفاظتی اقدمات کی ادم فراہمی کوئلہ کانوں میں جان لیوہ حادثات کا باعث ہے قائمہ کمیچی بلوچستان ہائی گوچ نے محکمہ تعلیم نصیر آباد میں ہونے والی بھرتیاں کالدو کرا دے دی سابق وزیراعہ بلوچستان کی رہائشگاہ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ اوچھے ہتھ کندوں سے ہمارے حاصلے بست نہیں کیا جا سکتے سناؤلہ زہین میڈیا کا گلہ گھونچنے کے نتائج انتہائی بھیانک ہوں گے لشکری رئیسان بجیو گیس سے مطالق بلوچستان کے عوام کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے جمعیت نظریات ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ سبائی وزیر خزانہ میر زہور بلیدی نے کہا کہ بلوچستان میں بیروزگاری کے خاتمے کے لیے اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اخوت فاؤنڈیشن صوبے میں ایک ارب سات کروڑ روپے کے بیروزگاروں کو کرزے دے گی گوادر میں تین سو میگا وات بجلی منصوبے کے لیے چین پانچ ارب روپے فراہم کرے گا رکھنی میں بلوچستان یونیورسٹی کا سب کیمپس بنایا جائے گا بلوچستان میں بیروزگاری کے خاتمے کے لیے اخوت فاؤنڈیشن صوبے میں ایک ارب سات کروڑ روپے کے بیروزگاروں کو کرزے دے گی سردار عبد الرحمن کھیتران نے کہا کہ کوئیٹا شہر میں تجاوزات کا خاتمہ کر کے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے جس کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروے کار لائے جائے گا بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے اور شاہزین بکٹی کو سامنے لاتے ہیں جب ضرورت نہیں رہتی تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھین دیتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے سیاسی جماعتوں پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے تاکہ یہ بلوچستان کا دورہ کر کے مسائل جاننے کی کوشش کریں انہوں نے اجلاس کے بعد میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اتحاد کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا اپوزیشن بھی ایک پیش پر نہیں سربراہ الیکشن کمیشن غیر متنازع ہونا چاہیے قومی اسمبلی میں حکومتی اتحادی جماعت بی این پی منگل اور اپوزیشن جماعتوں نے سپیکر کے جانب سے جاری پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامد نہ ہونے اور آوران میں خواتین کی گرفتاری پر احتجاجن ایوان کی کاروائی کے بائیکوٹ کا اعلان کر دیا بی این پی منگل اور اپوزیشن کا پروڈکشن آرڈر پر عدم عمل درامد آوران میں خواتین کی گرفتاری پر احتجاجن بائیکوٹ کیا اور سپیکر ڈائس کے سامنے دھر نہ دے دیا جیپٹری سپیکر کومی اسمبلی نے وزیر داخلہ کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا اور اپوزیشن کی جانب سے بائیکوٹ کے بعد گورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کر دیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی بھرائے پیٹروریم کے جیرمن سینٹر محسن عزیز نے کہا ہے کہ بلوجستان کے کوئلہ کانوں میں کان مالکان جدید ساز و سوان اور آلات نہ رکھ کر مزدوروں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں بلوجستان حکومت کو سنجیدہ اقدمات اٹھانے چاہیے حکومت کوئلہ کانوں میں حادثات کی وجوہات معلوم کرنے اور حادثات کی وجوہات معلوم کریں اور ان کے صدبات کیلئے ضروری اقدمات اٹھائیں چیف جسٹس بلوجستان ہائی کوٹ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ حکومت نے تعلیم کا بیڑا غرب کر دیا ہے صحت اور تعلیم پر سمجھوتا کرنے والی قومیں آج بھی تاریخ میں بطور نشان عبرت موجود ہیں حکومتی سطح پر ہر کام صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہو تو کسی کو مداخلت کی ضرورت پیش نہیں پڑتی عدالتِ عالیہ نے فریقین سے اگلی سمات پر جواب طلب کر لیا سابق وزیراعلا بلوجستان نواب صنعاللہ خان زہری کے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کوئی نقصان نہیں ہوا مگر مسلح افراد رات گئے فائرنگ کر کے فرار ہو گئے سابق وزیراعلا نواب صنعاللہ زہری کی جانب سے فائرنگ واقعے کی تصدیق کر دی گئی واقعہ گزشتہ شب پیش آیا فائرنگ کافی دیر تک جاری رہی جس کے بعد فائرنگ کرنے والے مسلح افراد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے نواب صنعاللہ نے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے فائرنگ کی وہ فرار ہوتے ہوئے اپنی شناک پی چھوڑ گئے ہیں چوری چھپے فائرنگ کر کے فرار ہونا ان کی بزدلی کی نشان دہی کرتا ہے بلوجستان نیشنل پاجی کے مرکزی رہنما سابق سینیٹر نواب زادہ حاجی لشکری رئیستانی نے کہا کہ ملک و قوم کو گرداب کے فسے ہوئے بھور سے نکالنے کے لیے عوامی نمائندوں اور میڈیا کو اپنی قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا آج میڈیا پر بھی کڑا وقت ہے ہمیں تمام مشکلات سے نبرد ہونے کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے نیوز چینلز کے خلاف ناروہ اقدمات کی مضمت کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقاضر لونی مرکزی سیکریٹری اطلاع تھاجی سید عبدالستار شاہ چشتی نے پیٹرولیوم اور اوگرہ سٹینڈنگ کمیٹی کے بلوچستان کے دورہ کے دوران ان کی توجہ بلوچستان عوام کے ساتھ سوئی سرڈن گیس کمپنی کے ظالمانہ جابرانہ اقدمات میٹر ٹیمپرنگ کے بے بنیاد خودساختہ الزمات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا بلوچستان کے باسی بلوچستان سے نکلنے والی گیس سے محروم ہے سردی شروع ہوتے ہی گیس کا مسنوعی بہران پیدا کیا جاتا ہے بجلی وولٹیج کی کمی سے عوام شدید متاثر ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وولٹیج کی کمی پانی کے بہران کا بھی سبب بن رہی ہے نیوز ٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکhd.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز